السلام علیکم ایبریون ایم بیک ویڈ اینادر ولوگ تو ہمیں عیدکی کو شاپنگ کرنی تھی تو اس کے لیے ہم فورٹریس سکوئر مال گئے تھے لاہور میں یہاں پر مجھے کافی ساری اچھی چیزیں مل گئی تھی اور میں نے بہت سی شاپنگ بھی کی تھی جو کہ میں آپ کو آخر میں دکھاؤں گی تو یہاں پر جو سٹالز لگی ہوتے ہیں وہ بہت اچھے تھے اس میں بہت سی ورائٹی تھی سٹالز میں یہ بیلٹس کا ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کیپس کا اچھا یہ کینڈی کا سیکشن بہت مزے کا تھا لیکن میں نے کچھ لیا نہیں کینڈی اس کی بھی بہت ورائٹی تھی ہم ٹو سٹالز پر گئے تھے کیونکہ ہم نے اس کے بعد جوئی لینڈ بھی جانا تھا آدھی پارٹی جوئی لینڈ پر تھی آدھی پارٹی یہاں شاپنگ کری تھی اچھا یہاں پر جولری کی ورائٹی بھی بہت اچھی تھی تو یہ ہم یہ ون ڈالر سٹور ہے ہم یہاں پر گئے تھے یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں اندر سے یہاں سے ویسے میں نے کچھ لیا نہیں تھا لیکن ورائٹی بہت اچھی تھی اور آپ کو ہر چیز ٹو فٹی بھی بل جائے گی یہاں کی جو میک اپ کی کلیکشن تھی وہ بہت زیادہ اچھی تھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹنٹس تھے سکن کیر تھی لپ کلاؤس لپ سٹیک یہ ساری چیزیں موجود تھی اس کے ساتھ سا ٹائز سٹیشنری فیک نیلز وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی موجود تھی یہاں پر جولیری کی ورائٹی بھی بہت اچھی تھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سارے جولیری کا سیکشن ہے اچھا یہ سارا سکن کیر کا میک اپ کا یہ والا سیکشن ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ورائٹی ہے یہ ٹونرز ہیں سن بلوک ہے سنسکرین ہے بہت اچھی ورائٹی تھی ہر چیز یہاں پر لائک ٹو فیفٹی ٹو تھری ہنڈڈ کی تھی کیونکہ ون ڈالر ایکولز ٹو لائک اراؤنڈ ٹو فیفٹی ٹو تھری ہنڈڈ روپیز اس طرح کچھ ہے اچھا تو یہ کچھ گھر کے امپلائنسز کا سیکشن ہے پھر اس کے بعد یہ ٹوئس کا سیکشن ہے سٹیشنری کا پلوز وغیرہ کا سیکشن ہے پھر اس کے آگے اس کے آگے اور سٹیشنری کی ورائٹی پڑی تھی یہاں پر نیلز بھی بہت پیارے پیارے تھے پھر اس کے بعد ہمیں کوئی عید کی شاپنگ کرنے تھی تو ہم خالی ٹو سٹورز میں گئے تھے ایک ہے سیریہ کا سٹور تھا ایک بریز نام کا سٹور تھا تو یہاں پر میں آپ کو کچھ مینیکوینز دکھا دیتی ہوں اس سٹور میں ہم شاید نہیں گئے تھے اس سٹور میں تو یہ ہے بریز کا سٹور تو یہاں پر ہمیں اپنی نانو کے لئے کچھ لینا تھا تو میں آپ کو دکھا دی ہم نے کیا لیا تھا یہاں پر میلز کی سوٹ کی بھی بہت ورائٹی تھی اور لڑکیوں کے جو انسٹیچ سوٹ ہیں اس کی تو بہت زیادہ ورائٹی تھی لیکن یہاں پر ہمیں کچھ پسند نہیں آیا تو ہم نے سٹور لیف کر دیا اور کچھ بھی نہیں لیا پھر اس کے بعد یہ ہے کیسی ریا کا سٹور یہاں پر مجھے کچھ اتنا پسند نہیں آیا اور میری نانو کو اپنے پسند کا کپڑا مل گیا تھا جو کہ میں جنٹا قرار کا تھا یہاں پر میں نے وی آر ایکسپیڈینس کیا تھا میں نے تھری آپشنز دی تھی ایک انہوں نے کوئی چائلڈیسٹ وغیر اسی کوئی تھی ایک ایڈوینچر تھی اور ایک ہورر تھی میں نے پہلے سوچا چلے ہورر لے لیتی لیکن رات کو پھر مجھے شاید ڈرنا لگ دیا تو پھر میں نے ایڈوینچر لے لیا ایڈوینچر بھی بہت ڈراؤنا تھا اور وہ ہمیں بلین یئرز پہلے جب ڈائنسور تھے اس زمانے میں لکر گیا تھا اور وہ بیسیکلی رولر کوسٹر تھا یہاں پر مجھے بہت زیادہ ڈل لگا تھا میری چیخ بھی نکل گئی تھی it was very embarrassing تو میں اپنے مدر کے ساتھ اپنی نانوں کے ساتھ یہاں پر شاپنگ کر رہی تھی لیکن جو میرے کوئی ٹوڈلر کزنز تھے ان کو شاپنگ ایتی پسا نہیں تو وہ جوئی لینڈ میں گئے ہوئے تھے پھر اس کے بعد ہم جوئی لینڈ گئے تھے وہاں پر میں نے بہت سے جھولے لیا تھے وہاں پر دینجرس والے جھولے بھی تھے جیسے کہ رولر کوسٹر اور ہم نے بہت سے جھولے لیا تھے وہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا دیتی اس کی تو اب ہم جوئی لینڈ کی طرف چلتے ہیں let's go تو یہ ایک جوئی لینڈ کا جھولے ایک اورنج کلر اور یہ گولڈن سا کلر کا لیا تھا یہ فپٹین ہنڈڈ ایش تھا میننگ سری تھا ٹھوٹل پرائز تھا میری خالہ نے مجھے کچھ گفٹیا تھے یہ میں نے مال سے نہیں لیا تھے تو یہ تھا ایک پرل والا بریسلیٹ اس کی جو لک تھا وہ کوئی ڈیفرنٹ سے تھا ایک رنگ تھا اس کے اندر آپ کو کوئی سٹک سی چیز ہوتی وہ انسٹرٹ کرنی ہوتی ہے پھر لک ہو جاتا ہے اچھا مجھے نا پرل والی چیزیں بہت پسند ہیں and it is a must have ہر لڑکی کے پاس ایک پرل والی چیز ہونے چاہیے اچھا یہ میری بہن کا گفٹ ہے میں بھی پہنوں گی میری بہن کو بریسلیٹ دیا تھا اور مجھے ایرنگز دیئے تھے وہ میں ابھی آپ کو ایرنگز دکھاتی ہوں اچھا پھر یہ انہوں نے مجھے بہت اچھی پیکنگ میں ایرنگز دیکھتے میری بہن کو بھی اچھی پیکنگ میں دیئے تھے کھاتی ہوں تو یہ دیکھیں بہت پیارے ہیں اس میں پرلز بھی ہیں جیمز بھی ہیں بہت پیارے کلرک ہیں اچھا تو یہاں ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے پلیز سبسکرائب اور لائک مائی چینل اللہ حافظ